رب نے تم کو سیر کرائی اپنی خدای تم کو دکھائی ایسی اچھی بسارت والے ایسی اچھی بسارت والے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا نور اللہ مدرین چینل کے ناظرین پروگرام ہے معراج مصطفیٰ کی حکمتیں اس میں ہم سن رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو معراج کیوں کروائی گئی اور انشاءاللہ مزید بھی اس میں ہم مدنی پھول چننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ آج ہم آیتِ اسرہ جو ہے جو پندرمے پارے کی پہلی آیتِ کریمہ ہے اس کے تعلق سے سنیں گے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا بیان فرمایا ہے جی ہاں قرآن پاک میں جا بجا کئی مقامات پر معراج کا بیان کیا گیا سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا گیا سورہ نجم اس میں پہلی اٹھارہ آیتوں میں معراج کا بیان ہے اسی طرح سورہ انشکاق لَتَرْكَ بُنَّا تَوْبَقًا عَنْ تَوْبَقًا اس میں بھی معراج کو بیان کیا گیا ایک تفسیر کے مطابق تو انشاءاللہ ہم سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیتِ کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سبحان اللَّذِي أَسْرَوْ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْزِدِ الْحَرَامِ الْمَسْزِدِ الْأَقْصَى اس آیتِ کریمہ میں جو لفظ سبحان ارشاد ہوا تو اس کی کیا حکمت ہے اَسْرَوْا یہ ارشاد ہوا اس کی کیا حکمت ہے بِعَبْدِهِ میں جو عَبْد ہے اس کی کیا حکمت ہے اور عَبْدِهِ یہ جو اضافت ہے اس میں کیا حکمت ہے لیلن یہ لیلن نقیرہ لائیا گیا لفظ معارفہ نہیں لائیا گیا اس کی کیا حکمت ہے مِنَ الْمَسْزِدِ الْحَرَامِ الْمَسْزِدِ الْأَقْصَى یہ جو الفاظ اس آیتِ کریمہ میں بیان ہوئے انشاءاللہ ایک ایک لفظ کی حکمت پر آج انشاءاللہ مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کریں گے آپ پروگرام میں آخر تک شامل رہیں انشاءاللہ نورِ قرآن سے قلوب کو منور کرنے کی سعادت حاصل کریں گے تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم سلسلہِ کلام شروع کریں آپ کو درودِ پاک کی فضیلت بھی عرض کرتا ہوں نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے تم مجھ پر درود بھیجو اللہ پاک تم پر رحمت نازل فرمائے گا سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد جی سیدی میراجِ مصطفیٰ کی حکمتیں ہم نے پچھلے سلسلے میں سننے کی سعادت حاصل کی کہ میراج کیوں کروائی گئی تو آیتِ کریمہ جو ہے میں چاہوں گا کچھ آیت کی تلاوت بھی ہو جائے ترجمہ بھی ایک بار بیان ہو جائے پھر ہم ایک ایک لفظ پر حکمت کے ساتھ وضاحت سننے کی سعادت حاصل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ پندرہ سورہ بنی اسرائیل بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ذی یصرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام من المسجد اسجد الاقفاء اَلَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْمَصِيرُ پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو رات و رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک جس کے گردہ گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے اس میں علماء اہلِ سنت نے عاشقانِ رسول علماء نے بڑی پیاری باتیں لکھی بڑی عشق بھری باتیں لکھی سفر نامے میں نو چیزیں بیان کی جاتی ہیں سفر کس نے کرایا سفر کس نے کیا سفر دن میں ہوا یا رات میں ہوا سفر کتنی دیر میں ہوا سفر کا آغاز کہاں سے ہوا سفر کس طرف کیا گیا جس طرف کیا گیا اس جگہ کی خصوصیت سفر کس لیے کیا سفر ضرورت کی وجہ سے تھا یا صرف سیر تھی رب تبارک و تعالی نے ان نو چیزوں کا بیان ایک آیت پاک میں فرما دیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظی سفر کس نے کرایا سبحان سبحان نے سفر کروایا سفر کس نے کیا فرمایا بِعَبْدِهِ اس کے بندہ خاص نے سفر دن میں ہوا یا رات میں فرمایا اَسْرَا رات کو سفر کر آیا سفر کتنی دیر میں ہوا فرمایا گیا لیلہ رات کے تھوڑے سے حصے میں سفر کا آغاز کہاں سے ہوا فرمایا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَسْجِدِ حَرَامِ مَسْجِدِ حَرَامِ سے کس کی طرف ہوا فرمایا گیا مَسْجِدِ اَقْصَى مَسْجِدِ اَقْصَى کی طرف مَسْجِدِ اَقْصَى کی خصوصیات کیا ہیں فرمایا الَّذِي بَارَكْنَ حَوْلَهُ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی سفر کس لیے کیا فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں سفر تھا یا سیر تھا سفر تھا یا سیر تھی فرمایا اصرا رات کو سیر کے لیے لے گیا سبحان اللہ تو اس آیت مبارکہ ویسے تو پورا قرآن ہی جامعیت میں مثلوں میں مثال ہے اس آیت کریمہ کی جامعیت کو بھی دیکھا جائے کہ نو چیزیں ایک سفر سے متعلق ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب باتوں کا بیان اس ایک آیت میں فرما دیا تو حضور سب سے پہلے جو اس آیت کریمہ میں لفظ استعمال ہوا سبحان تو اس کی کیا حکمت پہلے تو بڑا پیارا وظیفہ بتا یا سبحان یا سبحان یا سبحان کا جو ورد کرے گا اللہ پاک اس کو گناہوں سے پاک کر دے گا سبحان اللہ سبحان یہ سیر جو ہے جو سفر معراج ہے رات کے انتہائی قلیل وقت میں عادتاً محال مخلوق کے لئے ناممکن جو علماء نے لکھا میں اس کو بیان کر رہا ہوں اگر خالق کے لئے بھی یہ ناممکن ہو تو یہ عیب اور نقص ہوگا اور اللہ کی ذات ہے سبحان یعنی ہر عیب و نقص سے پاک منزہ سبحان اللہ اس لئے علماء کہتے ہیں کہ ابتدا میں سبحان کا لفظ لاکر محراج کو ثابت کیا گیا کہ سیر کے لئے لے کر جانے والی ذات وہ ذات ہے جو قادر ہے عجز سے پاک ہے سبحان اللہ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ منکر کو یہی پر وہ جواب دے دیا گیا رد کر دیا گیا کہ اگر تم میراج کا انکار کرو میراج کو عقل کے ترازو پہ تولو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ میراج کروانے والی ذات وہ ہے جو ہر عیب اور نقص اور عجز سے پاک ہے بے شک بے شک اور اتنا لمبا سفر آن کی آن میں واپس تشریف لے آئے تو اس لیے بھی علماء نے لکھا کہ لفظ سبحان کیونکہ محاورہ عرب کے مطابق وہ جو تعجب کی بات ہوتی تو کہتے ہیں سبحان اللہ تو اس لیے سبحان لفظ کو پہلے لائے گیا حدیث مبارکہ میں بھی اس کا استعمال ملتا ہے جی مختلف مشاہدے میرے عقل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دریافت فرمایا سبحان اللہ یہ فلان کیوں وجوہات جبریل عمی علیہ السلام نے بتائیں اس طرح کی روایات میں بھی تفسیر روح البیان میں حضرت اسماعیل حق کی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سبحان کا کلیمہ تعجب کے لیے ہے اس کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ امورِ الہیہ میں یہ معاملہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کے درمیان واقع ہوا ہے سفرِ میراج یہ نہایت تعجب خیض ہے اچھا اور یوں بھی کہا گیا کفار نے میراج کا انکار کیا ماذا اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کو منصوب کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے کہا کہ میرے محبوب خود نہیں گئے بلکہ اللہ پاک نے سیر کرائے سبحان اللہ مولانا حامد رضا خان صاحب کا بھی ایک بہت پیارا شعر ہے ہے عبد کا ہاں ہے عبد کا ہاں معبود کا ہاں میرے راج کی شب ہے راز نیہاں ہے عبد کا ہاں معبود کا ہاں میرے راج کی شب ہے راز نیہاں تو نور حجاب نور میں تھے تو نور حجاب نور میں تھے خود رب نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ تو مدلی چینل کے ناظرین ہم نے سنا کہ اس آیتِ کریمہ میں لفظِ سبحان سب سے پہلے جو لائے گیا اس کی کیا حکمت تھی ذور اس کے آگے جو ارشاد ہوا سبحان اللہ تو اسرہ لانے کی کیا حکمت ہے کسی کو رات کے وقت بیداری میں لے جانا یہ ہے اسرہ رات کو اور بیداری میں اگر خواب میں لے کے جائے تو یہ اسرہ نہیں ہے لغتِ عرب کے مطابق تو یہاں علامہ کرتبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا پیارا تفسیر کرتبی میں مدنی پھول عنایت فرمایا عشقِ رسول سے معمور عشقِ رسول کی خوشبویں مہکاتا ہوا یہ معلوم ہوا کہ میراج خواب کی حالت میں نہیں بلکہ بیداری کی حالت میں ہو گئی سبحان اللہ اس پر عالی حضرت امامِ اہلِ سنت کا ایک بہت پیارا رسالہ ہے منبیہ المنیہ بی وصول الحبیبی الی العرشی و الرؤیہ تیسویں جل جو ہے افتاوہ رزویہ کی اس میں یہ رسالہ موجود ہے تو عالی حضرت نے اس پر کافی دلائل بیان کیے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا بیداری میں دیدار کرنے کا شرح حاصل کیا بے شک سبحان اللہ اور بڑی عشق بڑی باتیں ہیں علماء نے بیان کی اسرا سے یہ بھی پتا چلا کہ سفر نہیں بلکہ سیر تھی سفر انسان مجبوراً بھی کرتا ہے سیر خوشی سے کی جاتی ہے اور سفر میں ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز دیکھی جائے سیر میں توجہ پوری رہتی تو پیش آنے والے واقعات جو ہوئے حضور نے راستے میں دیکھے مسجدی اقسامیں آسمانوں پر صدرات المنتحہ پر عرش پر لا مقام پر میرے آقا علیہ السلام نے ان کو باغور دیکھا مشاہدہ فرمائے آپ کو سیر کروائی گئی اور سیر کا جو ایک معاملہ ہوتا ہے وہ دیگر سفر سے جدہ گانا ہوتا ہے تو یہاں تک ہم نے الحمدللہ مدنی پھول سنیں کہ لفظ سبحان کی کیا حکمت تھی اور اسراح اس میں کیا حکمت تھی مزید بی عبدی ہی میں جو عبد کا لفظ استعمال کیا گیا ادھے کے علماء نے ہمیں سمجھایا کہ عبد کا اطلاق ہوتا ہے روح اور جسم پر صرف روح پر نہیں ہوتا تو اللہ پاک نے جو عبد فرمایا یہ بیان کر دیا کہ میراج جاگتے ہوئے ہوئی نہ کہ سوتے ہوئے اور علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ نے تفسیر قرطبی میں بڑا علمی اور بڑا پیارہ اور عشق بھرا مدنی پھول انائت فرمایا اگر میراج نیند کی حالت میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ بی عبدی ہی کی بجائے بی روحی عبدی ہی فرماتا یعنی عبد کہتے ہی روح و جسم کے مجموعے کو ہیں سبحان اللہ تو عبد فرما کر بیان کر دیا گیا کہ میراج روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھی سبحان اللہ اور عبد فرمانے میں حکمت علماء نے یہ بھی بیان کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے عیسائی گمراہ ہو گئے استغفراللہ ان کو خدا سمجھ لیا میراج میں ہمارے آقا علیہ السلام آسمانوں سے بھی وراؤ الورا اوپر بلندیوں پر پہنچ گئے تو آپ کی میراج کا میراج مصطفیٰ کا ذکر عبد کے ساتھ کیا گیا کہ کہیں مسلمان اس کمال کی وجہ سے گمراہ ہو کر آپ کو خدا نہ کہہ دیں یہ بھی لفظ عبد کی حکمت ہے اور عبد کہنے میں عیسائیوں کا رد بھی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بلندیوں تک پہنچے پھر بھی عبد ہیں اللہ کے عبد ہیں تو حضرت عیسائی علیہ السلام اس سے کم بلندی تک پہنچنے سے خدا کیسے ہو گئے ان کا چوتھا آسمان اور پیارے آقا علیہ السلام ساتوں آسمان پھر اس سے بھی آگئے بنا آسمان زلی ابن مریم ابن مریم حضرت عیسائی علیہ السلام کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو اس لئے آپ کی نسبت ماں کی طرف ہے بنا آسمان زلی ابن مریم گئے لا مقا تاجدار مدینہ سبحان اللہ اور پیارے آقا علیہ السلام کو جو معراج کروائی گئی اور لا مقا میں جو آپ کا جانا ہوا تو امام اہل سنت لکھتے ہیں عرش کی اقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جان مراد اب کدر ہائے تیرا مکان ہے عرش کی اقل بھی دنگ ہو گئی ہے وہ بھی تاجد میں مفتلا ہو گئی ہے سبحان اللہ حضور یہ جو بی عبدی ہی تو لفظ عبد کے حوالے سے تو آپ نے وضاحت فرمائی اس کی حکمتیں بیان کی اب جو عبد اور ہی بی عبدی ہی یہ جو اضافت ہو رہی ہے تو یہ اس کی کیا حکمت ہے اس پر علماء نے فرمایا کہ عبدیت سے بڑھ کر عبدی ہی اپنے بندے کو تو علماء کہتے ہیں کہ اگر عبدیت سے بڑھ کر کوئی نام عزت والا ہوتا تو اللہ پاک اس کے ساتھ حضور کو موصوم فرماتا اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ حضور نے خود اس کا مطالبہ کیا کہ مجھے یا رب تو عبد فرما میں تیرا عبد ہوں اور بے شک وہ علیہ حضرت کے شہر ہے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ عبد بندہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے شبہ محراج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑے درجات تیہ کیے بہت بلند مقامات پر پہنچے اللہ کا قرب حاصل کیا اللہ تبارک و تعالی نے وحی فرمائی کہ اے محبوب میں تمہیں کس لقب سے مشرف کروں عرض کیا یارب مجھے اپنی طرف عبدیت کے ساتھ محصوب فرما یعنی مجھے اپنا بندہ فرما دے تو اللہ تعالی نے فرمایا سبحان اللہ اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی مطالبہ کیا تھا ایک یہ بھی وجہ علماء اکرام نے بیان فرمائی تو اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آجزی کا بھی پہلو موجود ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ایک بندگی ظاہر ہے کیا اللہ کے بندگی امام اہل سنت کے بھی اپنے جذبات ہیں کہ وہ جو شیر ہے کہ میں تو کہا ہی چاہوں کہ بندہ میں تو کہا ہی چاہوں کہ بندہ ہوں شاہ کا پر لطف جب ہے کہے دے اگر وہ جناب ہوں ہمارے آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندہ خاص ہیں ہم ان کے بندے بن جائیں یعنی ان کے غلام بن جائیں سچے بندے بن جائیں اس میں بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بندہ تو اللہ کا ہوتا ہے تو یہ پیارے آقا علیہ السلام کی طرف جو نسبت کی جاری ہے کہ بندہ ہوں شاہ کا تو بندہ غلام جیسے دیکھیں نبی آج کتنے بندے آپ کے ساتھ آئے کتنے بندے آپ لائے یہ میرا بندہ ہے تو یوں یہ کسی بھی اور بھی معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے صرف مخلوق ہونے کے اعتبار سے ہی نہیں ہوتا حضور یہ جو بات چل رہی تھی بھی عبدی ہی تو ایک تو یہ وضاحت ہوئی کہ پیارے آقا علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیا کہ اپنی طرف اضافت کے ساتھ مجھے مصوم فرما تو اور اس میں اس اضافت میں کیا حکمتیں ہیں دیکھیں اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی اپنے بندے کو دیکھیں گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسبت اپنی طرف اور اپنی نسبت آپ کی طرف کر کے علماء کہتے ہیں مخلوق پر ظاہر کر دیا محبوب میرا ہے میں اپنے محبوب کا ہوں سبحان اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محبوب میں نہیں میرا تیرا با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں بے شک بے شک اس آیت کریمہ میں مزید آگے ارشاد ہوا تو یہ جو آیت کریمہ میں لفظ لیلن استعمال ہوا تو اس پر بھی مزید جنگ کے ناظرین جو اہل علم حضرات ہیں وہ اس چیز کو با خوبی سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے گرائمر کے اعتبار سے نکیرہ ہے معرفہ نہیں ہے لیلن نکیرہ ہے اور نکیرہ جو ہے یہ بعضیت کا معنی دیتا ہے یعنی اس میں اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ رات کے تھوڑے حصے میں یہ اس کا گرائمر کے اعتبار سے ترجمہ کیا جائے رات کے تھوڑے حصے میں تو لفظ لیلن سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو معراج کروائی گئی ہے یہ بہت کلیل وقت میں کروائی گئی سبحان اللہ تو اس لفظ لیلن میں بھی حکمت ہے کہ یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے کہ اس میں بہت سا وقت نہیں بلکہ آن کی آن میں یہ سارا معاملہ ہو گیا یہ سارا سفر ہو گیا حضور اس میں جو لیلن کا لفظ استعمال ہوا کہ رات میں سیر کروائی گئی تو رات میں سیر کروانے کی کیا حکمت ہے علمانہ نے بہت سارے حکمتیں بیان کی میں مختصرا کچھ ارز کرتا ہوں ایک بات یہ لکھی کہ رات اصل ہے مہینے کے ابتدار رات سے ہوتی ہے رات کی سیاہی آنکھ کی روشنی جمع کرتی ہے رات میں آنکھ کی چیرہ چمکتا ہے یہ وجہ بتائی یہ بھی کہا گیا کہ رات کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے مغفرت کا وقت ہے عطا الہی کا وقت ہے یہ بھی کہا گیا کہ لیلت القدری خیر من الف اشار دیکھیں وہ بھی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے وہی رات میں یہ نا وہ فضیلت بعض اگر یہ کہا جائے کہ دنوں کی فضیلت ہے اس جو ہزار مہینوں میں تو کتنے جمعیں آگئے کتنے دن اس میں شامل ہو گئے اور یہ بھی کہا گیا کہ میرے آقا علیہ السلام چونکہ رات کو سفر فرمایا کرتے تھے تو اس کی یہ حکمت ہے کہ آپ کو یہ اسرہ بھی یہ رات کے سفر کو ہی کہتے ہیں اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تو دن کا وقت تھا تو اس میں رد ہے کہ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ نے خدا کا بیٹا کہا استغفراللہ تو یہ اس بات کی نفی کے لیے بھی بتایا گیا اچھا اسی طرح آلہ حضرت نے لکھا کہ رات تجلی لطفی ہے اور دن تجلی قہری ہے اور میراج کمال لطف ہے جس سے ماں فوق متصور نہیں لہٰذا تجلی لطفی ہی کا وقت مناسب تھا اور یہ بھی فرمایا کہ میراج وصل محبوب و محب ہے اور وسال کے لیے عادتا شب ہی انصب مانی جاتی ہے یہ بھی فرمایا اللہ حضرت نے میراج ایک موجزہ عظیم قاہرہ ظاہرہ تھا اور سنت الہی ہے کہ ایسے واضح موجزے کو دیکھ کر جو قوم نہ مانے ہلاک کر دی جاتی ہے ان پر عذاب عام بھیجا جاتا ہے جیسے اگلی عمتوں میں بکسرت واقع ہوا میراج کو تشریف لے جانا اگر دن میں ہوتا یا تو سب ایمان لے آتے ہیں سب ہلاک کیے جاتے ہیں ایمان تو کفار کے مقدر میں تھا نہیں تو یہی شک رہی کہ ان پر عذاب عام اترتا اور حضور بھیجے گئے سارے جہان کے لیے رحمت جنہیں ان کا رف فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَظِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ اے رحمتِ عالم جب تک تم ان میں تشریف فرما ہو اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں لہٰذا شب ہی مناسب ہوئی سبحان اللہ تو رات میں جو سیر کروائی گئی اس کی کئی حکمتیں ہم نے سننے کا ہمیں مقاملہ تو حضور جو آیتِ قریمہ میں ارشاد ہوا کہ یہ سیر جو ہے مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصہ تک کروائی گئی تو مسجدِ اقصہ تک کیوں لے جایا گیا دو قبلوں کی رویت اکٹھی کی گئی مسجدِ الحرام بھی قبلہ ہے مسجدِ اقصہ کو بھی قبلہ رہنے کا شرف حاصل ہوا ہے یہ بھی علماء نے لکھا اور مسجدِ اقصہ جو ہے بیت المقدس وہاں پر انبیاء کی حجرتیں ہوں اس لیے بھی آپ کو وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور شبِ محراج میرے آکھا علیہ السلام مسجدِ اقصہ میں تشریف لے گئے اور اس کی حکمت یہ بھی بیان کی گئی کہ مسجدِ اقصہ کے ستونوں نے حضور کی زیارت کے لیے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زیارت ان ستونوں کو کربائی اور یہ بھی کہا گیا کہ ملکِ شام یہ جو بیت المقدس ہے پہلے ملکِ شام بہت اس کا بڑا رکبہ تھا اب تو مختلف ہو گیا تقسیم کاری ہو گیا تو یہاں ملکِ شام پر ہی میدانِ محشر برپا ہوگا تو میرے آکھا علیہ السلام کے آنے جانے سے یہ جگہ شرف پائے اس لیے بھی مسجدِ اقصہ کو شبِ میراج شامل کیا گیا اور آسمانوں کی طرف سیر یہی سے ہوئی کہ مسجدِ اقصہ کے عین اوپر آسمانوں کی طرف دروازہ ہے یہ بھی علماء نے لکھا اور یہ بھی لکھا کہ یہ ظاہر ہو جائے کہ آپ سب کے امام ہیں کیونکہ وہیں پر آپ نے نمازِ اقصہ میں تھا یہی سر حالی حضرت نے لکھا اس طرح کی وہ حکمت بھری باتیں علماء نے بیان کی سبحان اللہ امامی اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے تو آج الحمدللہ ہم نے پدرو پارے کی جو پہلی آیتِ کریمہ ہے اور اس میں جو مبارک الفاظ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے ہم نے وہ سننے کے سعادت حاصل کی اور اس کی حکمتیں سننے کی بھی سعادت حاصل کی اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے معراج کے صدقے میں اپنی رحمتوں سے حصہ عطا فرمائے اپنی محبت عطا فرمائے دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے دور فرما دے آمین بجاہن نبی جیل امین صل اللہ تعالی علیہ وسلم رب نے تم کو سیر کرائی اپنی خدائی تم کو دکھائی ایسی اچھی بزارت والے ایسی اچھی بزارت والے جisa اللہ صل اللہ صل اللہ صل اللہ علیک اللہ علیہ وسلم